اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں لازیز چکن تو آپ لوگ ضرور میں یہ ریسیپی کو فولو کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتائے گا کہ کیسی بنی ہے تو اس ریسیپی کے لیے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو چکن کی میرینیشن کے لیے جو ہمیں انگریڈن چاہیے وہ یہ ہیں 1 کیجئے چکن لیا ہے دھولیا ہے اس کو ساف کر لیا ہے اس کے ساتھ مسالے لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی اور 2 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون لیمن جوز اور 1 ٹی سپون مینے اس میں لے لیا ہے دہی تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے تو اب میں چکن کو میرینیٹ کرتی ہوں سب سے پہلے چکن میں لیمن جوز دال دی ہے میں نے 1 ٹی سپون اس کے ساتھ سارے مسالے دال دی گئے جس میں ریڈ چیلی پاوڈر ہلدی دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر ہے اس کے ساتھ مسپن ڈالوں کی دہی اب میں کروں گے اس کی مکسنگ تو میں نے مکسنگ کر لیا ہے اور ہم میرینیٹ کریں گے ہاف اور کے لیے اب بناوں گی میں مسالہ تو مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ٹو میڈیم سائز پیاز لے لیے میں نے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے ساتھ میں ٹو میڈیم سائز ٹرماٹر لے لیا ہے میں نے فور گرین چیلی سلیں ان کو بھی چاپ کر لیا ہے میں نے بن ٹیبل سپون لیا ہے چاپ کیا ہوا ساتھ میں ایک کپ آئل لیا ہے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے انگریڈنس ہمیں چاہیں یہ اس ریسپی کے لیے تو آپ لوگ ضرور میں ہی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے آئل ڈالوں گی میں ایک کپ آئل اب آئل کو میں چھوڑ دوں کی تھوڑا سا وہ گرم ہو جائے تھنڈے آئل میں پیاس کبھی بھی نہیں ڈالتے تو اب میں پیاس ایڈ کر دیا ہے میں نے کیونکہ آئل گرم ہو چکا تھا تو میں اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی پیاس کو بلکل اس کو براون نہیں کرنا بس ہلکا سا بکانا ہے اس کو اب میں ڈالوں گی اس کے اندر لیسن جو میں نے چاپ کر لیا تھا آپ لوگ لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹماٹر اور گرین چیلیس اب میں چلی کے ساتھ اس کو مکس کروں گی اور اس کو بھون لوں گی اب مسالہ ہاف کو کھو چکا ہے تو ہم میں اس کو گرائنڈ کروں گی تو اس طریقے سے مسالہ آپ لوگ کا ہو جائے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیے گا اب جیسے کہ میں جوسر یوز کر رہی ہوں تو اس میں مسالہ نکالوں گی مسالہ ہوں ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو ہم میں گرائنڈ کروں گی اور شکل چکaszیں گی اچھے سےنڈ کریں اور شکل کریں مصالے میں گرائنڈ ہو چکے تو میں اس کو آئل میں ڈال رہی ہوں آئل بچ گیا تھا اور اس طرقے سے سارا مصالے میں ڈال دیا ہے اور اب بار گئے ہیں مصالے کے پکنے کی تو مصالے کو اچھی سے پکانا ہے اب میں مصالے کو ٹین منٹس کے لئے رکھوں گے تاکہ پک جائے تو ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور مصالہ جو ہے وہ کک ہو چکا ہے اب مصالے کو بھونوں گی میں اب باری ہے مکسنگ کرنے کی چکن کی مصالے کے ساتھ تو مکسنگ کرتی ہوں مکسنگ ہو چکی ہے تو اب میں اس کو ڈھک کے رکھوں گی ٹین منٹس کے لئے تاکہ چکن کو کک ہو جائے اب ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور چکن جو ہمارا وہ ہافک ہو چکا ہے اور دیکھیں اوئل بھی اوپر آنے لگ گیا ہے تو میں اس کو بھونوں گی دیکھیں مصالے کی تکنس بہت اچھی ہو چکی ہے اور اب اس مصالے کو اور ٹھک نہیں کرنا ہے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک اور کومنٹس کیجئے تب ہمارا چکن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے ڈش آٹ کر لیا ہے لازیز چکن کو اور یہ بہت لازیز بھی لگ رہا ہے آپ لوگ زور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹس بتائیں گا مصالے کی تکنس بھی بہت اچھی ہے اور جو چکن بھی ہے وہ فولی ککڈ ہے ایک بار اور دکھاتی ہوں میں آپ لوگ کو دیکھیں اس طریقے سے قریب سے دکھاتی ہوں میں آپ لوگ کو موسیقی 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 موسیقی